ایک موریا پل پر تیز رفتار کنٹینر نے سات سالہ بچی کو چل دی یہ حادثے میں بچی موقع پر ہی جان بہت مرسائیکل مکمل طور پر تباہ ہو گئی علاقہ مکینوں نے کنٹینر کے ڈرائیور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا دخت پنجاب کا کون بنے گا سلطان فیصلے کی گھڑی آن پہنچی پی ٹی آئی کے سردار عثمان بزدار نون لیگ کے حمزہ شہباز آمنے سامنے نئے قائد ایوان کے لیے ووٹنگ آج ہوگی سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی کی زیر صدارت صبح گیارہ بجے اجلاس ہوگا دونوں جماعتوں کی اپنے اپنے عراقین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایہ پیپلز پارٹی کا قائد ایوان پنجاب کے انتخاب میں بھی لا تعلق رہنے کا فیصلہ حسن مرتضاء کہتے ہیں پیپلز پارٹی اجلاس میں شریک ضرور ہوگی وزیراعلا کو ووٹ نہیں دے گی بی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں ایک سکے کے دو رخ ہیں نون لیگ نے بھی اجلاس میں ہنگام آرائی کی تیاری کر لی ووٹنگ کے دوران ہی اعتجاج کا فیصلہ نامزد وزیراعلا پنجاب پر مقدمہ قتل میں دیئت آدھا کر کے صلاح کرنے کا انکشاف 1998 میں پولنگ کے دوران چھائے افراد مارے گئے تھے نامزد وزیراعلا سمیت دیگر ملزمان کو عدالت نے مجرم ٹھہرایا عثمان بزدار اور ان کے والد نے 75 لاکھ روپے آدھا کر کے فریقین سے صلاح کی پولیس کا موقع عمران خان وزیراعلا پنجاب کے معاملے پر ڈٹ گئے کپتان کہتے ہیں عثمان بزدار کا فیصلہ دو ہفتے کی چھانبین کے بعد کیا عثمان بزدار نئے پاکستان کے ویجن کو لے کر چلنے والا اماندار شخص ہے فواد چہدری نے عثمان بزدار پر کیسز کو پروپیگنڈا قرار دے دیا بولے عثمان بزدار پر قتل کا مقدمہ سراسر سیاسی ہے عثمان بزدار کامیاب وزیراعلا پنجاب ثابت ہوں گے میں پنجاب کی سب سے پس ماندہ ترین جو علاقہ ہے اس کی نمہندگی کر رہا ہوں یہ ہماری کوشش ہوگی اس طرح عمران خان کا ویان ہے غریب لوگ ہیں ان کو اپ لفٹ کرنا ہے ہم نے اور جو انڈر ڈیوالپ ایریاز ہیں سوسی طور پر جنوبی پنجاب ہے اس کی ترقی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے اور جو ڈیوالپ ایریاز ہیں ان کی ترقی کو ہم نے سسٹینڈ کرنا ہے عثمان بزدار کا کپتان کے اعتماد پر پورا اترنے کا عظم تمام وعدے پورے ہوں گے انتظار کریں جنوبی پنجاب اور غریبوں کے لیے کام کریں گے میرے پاس گاڑی نہیں ایم این اے کی گاڑی پر اسمبلی آیا الزامات بے بنیاد ہیں مجھ پر کوئی کیس نہیں عثمان بزدار کی اسمبلی آمد پر گفتگو نامزد گورنر پنجاب چوہدری سرور سے بھی ملاقات عثمان بزدار کے خلاف بے شمار کیسز ہیں عثمان بزدار زیادہ دیر نہیں چل سکتے وزیر اعلیٰ بدلنا پڑے گا حمزہ شہباز کو انتخاب جتفانے کے لیے ہر کوشش کریں گے رہنمانون لیگ مجتبہ شجاہ و رحمان تحریک انصاف کے امیدوار عثمان بزدار کے اڑھائی کروڑ کے اساسے بیس تولے سونا چار بینک اکاؤنٹس چوبیس لاکھ مالیت کے تین ٹریکٹر اور چھتیس لاکھ روپے کی دو گاڑیاں نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے اساسوں کی تفسیرات سامنے آگئیں کپتان نے اپنی حکومتی ٹیم کا اعلان کر دیا وفاقی کابینہ میں پندرہ وزیر اور پانچ مشیر ہوں گے لاہور سے منتخب شفقت محمود کو وفاقی وزیر تعلیم بنا دیا گیا فواد چوہدری وزیر اطلاعات شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ پرویز خٹک وزیر دفاع ہوں گے شیخ رشید کو ایک بار پھر ریلوے کی وزارت مل گئی صدارتی امیدوار کے لیے آر اف الوی کا نام پائنر عمران خان کے وزیر اعظم بننے پر بلال گند میں کھلاریوں کا جشن رہنما تحریک انصاف میاں حامد محمود کی جانب سے مٹھائی تقسیم کارکنان کی عمران خان کے حق میں نار بازی شادرہ میں خالد گجر کے ڈیرے پر بھی جشن شکریہ پاکستان دے دیا عمران خان عمران خان کی تقریب حل برداری کے موقع پر نیا ترانہ ریلیز ترانے کے بول رفاقت علی خان نے گائے عمران خان کے وزیر اعظم بننے پر میاں والی کے عوان کو فری باز سروس کا توفہ نیازی ایکسپریس کا میاں والی سے لاہور تک مفس سروس کا اعلان نیازی ایکسپریس کی روزانہ باعث گاڑیاں میاں والی سے لاہور آتی ہیں اکھیانہ اقبال سکینڈل اعتصاب عدالت نے فواد حسن فواد کو چودہ روزہ جسمانی ریمان پر نیپ کے حوالے کر دیا عدالت نے فواد کے سیلری اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دے دی فواد حسن فواد کو اعتصاب عدالت میں جج نجم الحسن کے روبرو پیش کیا گیا راجہ بشارت نے جائدات میں حصہ نہ دینے کے لیے میرے بیٹے کو قتل کروا دیا سیمل کامران عدالت میں رو پڑی آپ خاموش ہو جائیں قانون کے مطابق انصاف کرنا ہے چیف جسٹس کا سیمل کامران سے مقالمہ راجہ بشارت اور سیمل کامران کو چیمبر بولا لیا بابرہ شریف کا ڈیم فنڈ کے لیے دس لاکھ روپے کا آتیا بابرہ شریف نے چیف جسٹس کو دس لاکھ روپے کا چیک دیا پاکستان نے بہت کچھ دیا ہر شخص کو کم از کم دس روپے ڈیم فنڈ میں دینے چاہیے بابرہ شریف کی اپیر میٹرک میں نمائیہ کارکردگی آلائیڈ سکولز کے طلبہ کے لیے ہائے اچیورز ایوارڈ پنجاب گروپ آف کالیجز کے گلبرگ کیمپس تقریب سجائی گئی ہونہار طلبہ کی بھرپور حوصلہ افضائی چار روز بعد دیدے قربا مویششی منڈیوں کی رونکیں اروج پر لوگوں کی بڑی تعداد مویششی منڈیوں میں پہنچ گئی بے اپاریوں کے منمانے ریٹ شہری بھاوتاؤں میں مصروف عیدے قربا کے لیے خوبصورت جانوروں کی مانگ منفرد رنگ و نسل کے جانور سب کی توجہ کا مرکز میر لاہور کا سگیاں لکھو ڈیر مویششی منڈی کا دورہ خریداروں اور بے اپاریوں کو فراہم کی گئی سہولیات کا جائزہ لیا موسیقی پروفارمنس سائن زہور ہمیر آرشا سمیت دیگر نامور گلوکاروں نے سما بان دیا اور لوڈ ویڈنگ اور جوانی پھر نہیں آنی لکھ پر دھوم اچانے کو تیار جوانی پھر نہیں آنی کی کا سکر شہری مہم کے لیے نکل پڑی گول برگ ریسٹورانٹ میں آمد پورٹو سٹریڈیوم میں لورڈ ویڈنگ کا رنگ رنگ پریمیر